بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو رحمت اللہ و بارکاتہ ایک نئی کرکٹ ویڈیو ایک ساتھ آپ کی حضورت ناظر حضورت میں دوں امید ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں گے اور تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو آپ بہر وقت مل سکے اور آپ سے لطفان دوز ہو سکے آپ کے تعانیٰ پر چھوک جیا سامین کنگ آف سفنگ مسیم اکرام مسیم اکرام وہ بولر تھے جن کے بارے مشہور ہیں ان کی ہر دوسری ڈیلیوری پہلے ڈیلیوری سے مختلف ہوتے تھی چاہے وہ ان سفنگر ہو اور سفنگر ہو لیکٹر ہو بانسر ہو جارکر ہو اور بحال ان کی پہلی بحال سے مختلف ہوتی تھی اور قسم کے براتے ہیں ان کے پاس موجود تھی انہوں نے عمران حان ان کی شاگردی میں سب کچھ سیکھا اور کینگ آف سفنگ مشور ہوئے حقیقت میں وہ دنیا کے مطلب بہتنی فاسٹ بالر اور بہت سوینگ کرنے والے بالر تھے ان کے مقابلے میں دنیا میں بہت کامی بالر ایسے ہوئے ہیں جو ان کے مددے مقابل آئے ہیں اور وسیم اکرام سے مطلب وہ کراس کر گئی ہو وسیم اکرام نے اپنے ٹیسٹ ان کا کیریر جو ہے نائنٹین سکس سے وہ شنو سے لے گا ان کے ریٹائر منٹ تک ریٹائر انہیں تک اور اس طرح ونڈے کیریر ان کا شنو سے آخر تھا بہت زبردست اور کمیاب رہا ہے وسیم اکرام نے ایک سو چار ٹیسٹ میچس کی ایک سو اکاسی اننگ میں چار سو چودہ وکٹیں حاصل کی ایک سو انیس رنس دے کر سات وکٹیں ان کی بہترین بالنگ ہے انہیں نے ٹیسٹ میچ میں پچیس بار پانچ وکٹیں حاصل کی اور ایک ٹیسٹ میں پانچ مرتبہ انہوں نے دس یا دس سے زیادہ وکٹیں لی اور اسی طرح وسیم اکرام نے بیٹنگ میں دوزار آٹھ سو اٹھانویں رن سکور کیے ٹو فیفٹی سیون نہ ٹوٹ ان کا ہی سکور رہا ہے تین سنچریاں اور سات نصف سنچریاں ان کی ٹیسٹ میچ میں ہیں ونڈے میچ میں انہوں نے وسیم اکرام نے پانچ سو دو وکٹیں حاصل کی تین سو چھپن ونڈے میچز میں بہترین بالنگ پندرہ نصف دے کر پانچ فکٹیں ہیں جو اسٹریلیاں خلاف انہوں نے حاصل کی تھی ٹیسٹ میچ میں آٹھویں نمبر پہ بیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے سب سے زیادہ ہائی سکور کا ریکارڈ بنایا یہ ٹو فیفٹی سیون یہ شہو پڑا زمبابے کے خلاف نائنٹین نائنٹی سکس نائنٹی سیون کی سیریز میں انہوں نے بنایا تھا جو بڑا منفرد ریکارڈ تھا یہ وقار یونس اور وسیم اکرم یہ ٹو ڈبلیو جب کرکٹ میں آئے انہوں نے کرکٹ کے میدان میں ایک طوفان بربا کر دیا ان کے یارکر سفنگ بالنگ لیک کٹر آوٹ کٹر ان سفنگ اور سفنگ اور خصوصی بانسر جو ہیں انہوں ان کے بانسر نے بڑے بڑے کامیابیٹس میں ان کو پرشان کر کے رکھ دیا اور ایسی سی ایسی سی پھر مجبور ہوگی قانون چینج کرنے میں حالانگ اس سے پہلے یہ تھا کہ بالر کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی فاسٹ بالر چھے سے چھے جو بالے ہیں پورے اوور کی وہ بانسر بھی کرا سکتا تھا یارکر بھی کرا سکتا تھا لیکن وسیم اکرم اور وقار یونس کے آنے کے بعد ایسی سی نے جب دیکھا کہ ان دونوں کے بانسر دوسرے بیٹسمن کے لیے کھیلن حیط مشکل ہو رہے ہیں تو انہوں نے قانون میں چینج کر دی اور پھر انہوں نے نیا قانون بنایا کہ ایک اوور میں ایک فاسٹ بالر صرف ایک شارٹ بال کر سکتا ہے ایک سے دوسری شارٹ بال بانسر اس نے کیا تو وہ نو بال کرا دی جائے گی اور یہ قانون اب تک کیم ہے وسیم اکرم بلا چوبہ 92 کے ورلڈ کپ کے فینل کی ایرو تھے جب نیل فرید بردر اور ایل ایم سکور چیز کرتے ہوئے خطناغات تک لے گئے گئے تھے ایسے میں کپتان عمران حان نے فورم بالنگ چینج کی اور وسیم اکرم کو بالنگ کے لیے میڈل میں لے آئے حالانکہ بہت سے لوگ ایران تھے کرکٹ شاکین کہ وسیم اکرم کے اوور جو کچھ رہتے ہیں اس کو لاس میں بالنگ دین جائے لیکن کپتان کی حکمتیں بہتر ہی سمجھتے ہیں وسیم اکرم نے آتے ساتھ ہی ایل ایل ایم اور پھر کرسپ لے اس کو جو کہ بورڈز اپ دس ہارڈیٹرہ رونڈر تھے دونوں کو یکے بعد دیگری بول کر کے انگریزوں کو یعنی کہ انگلینڈ کو گوٹرین ٹیکن ٹیکن برموجبور کر دیا اور پھر پاکی وکٹیم بھی چکزان رسیدہ پتوں کی طرح گرتے چلیں گی اور پاکستان ورلڈ کپ کا فینل جیت گیا اور وسیم اکرم فینل کے مین آفدی میچ قرار پائے انہوں نے تین وکٹیں حاصل کی تھی فینل میچ میں بلہ شباہ ووکنگ آف دی سونگ تھی اور دنیا کی بہترین آرونڈر تھے اپنے وقت میں انہوں نے برزب دست کمیابیاں حاصل پاکستان کے نام کی شارجہ کا گرونڈ ہو چاہے اور کلکتہ کا گرونڈ ہو چاہے ایڈن گارڈن کلکتہ کے لاوازہ اسٹیلیا نیوزیلینڈ انگلینڈ جہاں بھی ہوا وسیم اکرم نے اپنی سب دس جرہانہ بالنے کے جور دکھائے اور کمیابیاں حاصل کی وقال یونسر ان کا برپور ساتھ دیتے رہے اس سے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم